پیارے بچوں السلام علیکم ہم great caliphs of islam کی reading comprehension کر رہے ہیں آج ہم اس میں countable and uncountable nouns کریں گے countable nouns ان کو کہتے ہیں جو چیزیں شمار کی جا سکتی ہیں جن کی گنتی کی جا سکتی ہے اور uncountable nouns ان کو کہتے ہیں جن کو ہم count نہیں کر سکتے جن کی گنتی نہیں کر سکتے تو countable nouns کیا ہوتے ہیں things you can count وہ چیزیں جو آپ جنہیں شمار کر سکتے ہیں یا گنتی کر سکتے ہیں یہ singular بھی ہوتی ہیں اور plural بھی یعنی واحد singular اور plural جمع جیسے one apple اور two apples اور three apples apple is a noun save noun ہے یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں most nouns in english are countable english میں nouns naming words کو کہتے ہیں زیادہ تار چیزوں کے نام جو ہیں وہ countable ہیں we can put a number before them they have singular and plural forms ان کی واحد بھی ہوتی ہے singular اور جمع plural forms ہوتی ہیں جیسے one table four tables uncountable جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا things you can't count they cannot be plural وہ چیزیں جن کو ہم count نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے جیسے butter ہے meat ہے تو ان کا یہ plural نہیں ہوتا form ان کے butters نہیں کہتے meats نہیں کہتے some nouns are uncountable we cannot put a number before them they have no plural form تو ہم ان کے آگے نمبر پہلے نمبر نہیں لگا سکتے اس لیے ان کا کوئی plural form نہیں ہوتا don't use a or an before an uncountable noun use some before an uncountable noun جیسے ہم countable nouns سے پہلے ایک لگاتے ہیں for consonant اور اگر وہ جو ہے وہ واؤل سے شروع ہو رہا ہو تو an لگاتے ہیں لیکن uncountable nouns کے آگے a اور an نہیں لگتا بلکہ اگر ہم نے some لگتا ہے جیسے for example some butter ٹھیک ہے we can use some any much little with uncountable nouns یعنی وہ noun جو شمار نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہم some لگا سکتے ہیں any لگا سکتے ہیں much اور little جیسے words لگا سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ یا کوئی there are ways to quantify an uncountable noun تو اگر ہم نے اس کی مقدار لینی ہے تو uncountable noun جو noun ہے اس کے لیے بہت سارے اور طریقے ہیں جیسے two pieces of furniture pieces ہم نے furniture جو ہے وہ uncountable noun ہے تو ہم نے اس سے پہلے two pieces of furniture ٹھیک ہے two piece لگا دیا لیکن ہم two furniture نہیں کہہ سکتے اسی طرح one glass of water water جو ہے وہ بھی uncountable noun ہے تو ہم one glass of water ایک glass پانی کا تو کہہ سکتے ہیں لیکن one water نہیں کہہ سکتے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے screen پہ left hand side پہ countable nouns ہیں اور right side پہ uncountable nouns ہیں تو countable nouns میں fruits and vegetables ہیں eggs ہیں books ہیں animals ہیں humans ہیں گھار ہیں fruits ہیں بنانا اور apple اور uncountable میں coffee ہے strawberry jam ہے chocolate ہے shake ہے milk ہے bread ہے اور money ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو تم شمار نہ کر سکو اللہ کی ہمارے اوپر بے شمار احسان ہے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے آنکھیں دیئے دیکھنے کو سننے کو کان دیئے ماں باک دیئے بہین بھائی دیئے طرح طرح کی کھانے پینے کی نعمتیں ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی احسان مند ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو مزید عطا کرتا ہے تو پیارے بچوں اللہ کو جانے اللہ کو جانے کا واحد طریقہ ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل پہ رہا ہوں تو آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو قرآن مجید کو آج سے ہی اردو سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں یہ اب آپ کی بک میں ایک پیراگراف ہے اس کو غور سے پڑھیں سارا and her friend went to the park the weather was very pleasant there they saw many beautiful things like flowers swings and colorful butterflies they enjoyed the fresh air and had a lot of fun آپ نے اس پیراگراف میں سے countable اور uncountable nouns جو ہیں ان کو علیدہ کرنا ہے تو پہلے خود سے لکھیں اور پھر آگے ہم ویڈیو میں چیک کرتے ہیں countable nouns کون کون سے ہیں اس پیراگراف میں friend دوست جو ہے ایک دوست بھی ہو سکتا ہے وہ سے دوست بھی ہو سکتے ہیں پھر park ایک park بھی ہو سکتا ہے وہ سے parks بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ walk کے لیے جاتے ہیں آپ کھیلتے ہیں پھر flowers ہیں ایک flower بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے flowers بھی ہو سکتے ہیں پھر swings ہیں آپ park میں جاتے ہوں گے تو آپ swings پہ جھولے لیتے ہوں گے پھر butterflies ہیں تو butterfly ایک بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ friend park flower swings and butterflies جو ہیں یہ singular بھی ہوتے ہیں اور plural بھی these آپ ویدر کلاوڈی بھی ہو سکتا ہے رینی بھی ہو سکتا ہے تھنڈر سٹروم بھی آتے ہیں سنی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ویدرز نہیں کہتے ٹھیک ہے any ویدر some ویدر پھر air fresh air ہو سکتی ہے آپ کو بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں پودے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن air کا کوئی plural نہیں ہے اسی طرح fun when you enjoy you had fun تو fun جو ہے وہ بھی uncountable نہ تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں